بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کبیر پردیسی یوٹیوب چینل سعودی وزارت خارجہ نے کرونا وبا کے ممکنہ پھیلاؤ سے بچنے کے لیے سفارت خانہ پاکستانی ریاض کی کونسلر ٹیموں کے دوسرے شہروں کے دورے عرضی طور پر ملتوی کر دی ہے سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے اجازت ملتے ہی دوبارہ دوروں کے پروگرام کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا پاکستان کے سفی راجہ علی جاز نے سعودی نائے وزیر تعلیم براہ تعلیم ڈاکٹر ساد الفیدی سے ملکات کی سفی نے ملک میں پاکستان کمیونٹی سکولوں کے امور چلانے میں سعودی وزارت تعلیم کی تعاون کو سرائیا ملکات کے دوران پاکستانی کمیونٹی سکولوں سے متعلق امور انفریسٹیکشن کو بہتر بنانے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ تدریسی طریقوں میں بیتبادر خیال ہوا ملک کے مختلف علاقوں میں دس پاکستانی کمیونٹی سکول ہیں ان سکولوں میں پچیس ہزار سے زائد پاکستانی طلبہ میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں سفیر پاکستانی پاکستانی سکولوں کے سرپراستے عالی ہیں اب بات کرتے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے تین سو ستائی نئے کیس ریکارڈ کیے گئے اور تین سو اٹھارہ سے تیاب ہوئے جبکہ پانچ مواد ریکارڈ کی گئی سعودی عرب کے شہر الریاض میں ایک سو چہتر جبکہ الشرقیہ میں انتر مکہ تلمکرمہ میں اکتیس الکسیم میں سولہ مدینہ المنورہ میں چھے الجوہ میں چھے نجران میں چھے الحدود الشمالیہ میں پانچ العبا میں چار حصیر میں تین حائل میں تین طبوک میں دو جبکہ جزان میں دو کرونا وائرس کے مریض ریکارڈ کیے گئے سعودی عرب میں اب تک ٹوٹل کرونا وائرس کے کیس تین لاکھ پچھتر ہزار تین سو تیتیس اور جو سہتیاب ہوئے تین لاکھ چھہ سٹھ ہزار چار سو بارہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی ٹوٹل اموات چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ ریکارڈ کی گئی اب بات کرتے ہیں سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے کون کون سی ایپ بہت ضروری ہیں سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے سات ایپ بہت ضروری ہیں سب سے پہلے ابشر آ جاتا ہے اب ابشر ہر بشر کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کے پاس ابشر گورنمنٹ کی طرف سے قرار دے گیا گیا ہے کہ آر بندے کے پاس ابشر ہونی چاہیے نمبر ٹو پہ ہے آپ کے فائدے کی چیز ہے ابشر انڈویویبل اگر آپ کا اقامہ گم جاتا ہے تو آپ اس اپلیکیشن سے لاغ ان کر کے اپنا اقامہ اپروف کر کے اپنا اقامہ نکلوا سکتے ہیں نمبر تین پہ آ جاتا ہے توقعنا توقعنا کہ مطلق کافی ٹائم سے کچھ ہفائیں پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کی پرویسی آپ کا ڈیٹا چوری کرتا ہے جس وجہ سے کافی لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہے لیکن یہ ہر جگہ قرار دے گیا گیا ہے اور اس کا جو جرمانہ ہے دس ہزار ریال ہے اس لیے توقعنا اپ اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کرونا کی بماری اللہ نہ کرے خدانہ خاصتہ نہ کرے کہ ہو جاتی ہے تو آپ گورنمنٹ کو کال کرتے ہیں میسی کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن ان تک چلی جائے گی وہ آپ کی لوکیشن سے مطلب آ کے آپ کو لے جائیں گے یہ جسٹ اس چیز کے لیے ہے اس کا اور کسی آپ کی پرویسی کے مطلب کوئی مستانی ہے نمبر چار پہ آ جاتا ہے جی اتمرنا پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ جس بندے نے عمرے کے لیے جانا ہوتا تھا اپنی گاڑی سے یا ٹکٹ لے کے عمرے پہ روانہ ہو جائے کرتے تھے لیکن اب آپ کو اپروول چاہیے ہوتا ہے عمرے کا اس کے بعد ہی آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں تو اتمرنا ڈونلٹ کر کے اس کی لاغ ان کر کے آپ اپنا اپروول خود بنا سکتے ہیں اور پھر جو ڈیٹ ملے گی اس ڈیٹ کو آپ کو عمرے پہ جانا ہوگا نمبر پانچ پہ آجاتا ہے جی سی آئی ٹی سی میری سکرین بھی آپ کو دکھا رہی ہے یہ آپ کے نام پر کتنی سیمز ہیں اور ان کا کتنا بل آیا ہے آپ اپنی سیم ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اس ایپ کے ذریعے آپ کو یہ ڈونلٹ کرنی پڑے گی سی آئی ٹی سی اور اس کو لاغ ان کر کے آپ اپنے مطلب سیم اگر آپ ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی سیم کے بیلنس چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی ٹیٹیل چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس سے ہو جائے گی تو نمبر چھے جو ہے وہ جو موسٹ امپورٹٹ چیز ہے وہ کل نہ امن ہے اچھا سعودی عرم میں اگر آپ کی لائی جگڑا ہو جاتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ اس اپلیکیشن کو ڈولٹ کر کے لاغ ان کر کے آپ اپنی درخواست درج کروا سکتے ہیں جیسے پہلے تو یہ سین تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جو مطلقہ شرطہ خانہ ہے وہاں جانا پڑتا تھا اس کے بعد ہی سارا پروسیجر ہوتا تھا لیکن اب وہ چیزیں یا وہ قانون نہیں رہے چینج ہو گئے ہیں آپ اپنے موبیل سے بھی کوئی درخواست دائر کروا سکتے ہیں ایون کے آپ کا کوئی مرور کا بھی کام ہے تو وہ بھی آپ اس اپلیکیشن کل نا امن سے بھی آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں درخواست جامع کروانی ہے یا مرور کا کوئی بھی کسی مطلق بھی کام ہے تو نمبر ساتھ پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے سیتی اچھا آپ نے اگر کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہے اس کے لیے آپ سیتی کو لاغ ان کر کے سیتی ڈاللوڈ کر کے اپنے موبیل میں تو کرونا کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں اور بھی اس میں کافی فنکشن ہے آپ ڈاللوڈ کریں اب بات کرتے ہیں سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹ کی سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے انٹرنیشنل فلائٹ کی پبندی سترہ مئی سن دو ہزار اکیس کو ختم کی جائیں گی یہ خبر کل کی سوشل میڈیا پر وائرل ہے اصل میں یہ خبر آجل نیوز نے کل اپلوڈ کی یہ خبر کیا ہے ہم اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں یہ خبر سعودی شہری کے مطلق ہے ان پر پبندی آئے تھی کہ وہ کسی بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے تھے چوبیس ہوری سن دو ہزار اکیس کو سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ تمام سعودی شہری جن کی فیملیاں بیرون ملک ہیں وہ اپنی فیملیوں کو ملنے کے لیے جا سکتے ہیں اور سعودی خواتین جن کے خامند یا فیملی ملک سے باہر ہیں وہ اپنی فیملی کو ملنے کے لیے جا سکتے ہیں اور ان کی فیملیاں ان کے ہمراہ ان کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں اور جو سعودی شہری یہاں سے جا رہے ہیں وہ اپنے امپلائر جیسے خدامہ ہے یا ان کا پرسنل ڈرائور ان کو بھی ساتھ بیرون ملک لے کر جا بھی سکتے ہیں اور واپس آ بھی سکتے ہیں یہ جو خبر ہے اس خبر میں ان بیس مبالک کا ذکر نہیں ہے جن پر سعودی گورمنٹ نے حالی میں پبندی لگائی تھی جس میں پاکستان اور انڈیا شامل تھا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان بائیوں تک پہنچ سکے جن بائیوں کو اس خبر کا انتظار ہے تو یہ تھی میری آج کی اپ ڈیٹ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ